الحمدللہ وحدہ لا شریک له والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک صاحب مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب آدمی سجدے سے اٹھتا ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا زمین کا سہارہ لے سکتے ہیں ہاتھ لگا کر اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اور جو لوگ ہاتھ لگا کر اٹھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے کیا یہ مکروح ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے کیا کرنا چاہیے دیکھئے نماز پڑھتے ہوئے سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی معذور ہے یہ کوئی عمر رسیدہ ہے عمر زیادہ ہے ضعیف ہے کمزور ہے کہ وہ بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتا تو ایسے شخص کے لیے تو سہارہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے آدمی معذور نہیں ہے صحیح تنرست ہے نوجوان ہے وہ بغیر سہارہ لیے بھی اٹھ سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا شخص جو بغیر سہارہ لیے اٹھ سکتا ہے وہ بھی سہارہ لے کر اٹھتا ہے زمین پر ہاتھ رکھ کے تب اوپر اٹھتا ہے تو ایسا کرنا یہ صرف خلاف اولا ہے مقروب ہی نہیں ہے بلکہ خلاف اولا ہے نماز ہو جائے گی اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی اگر تنرست ہے جوان ہے اور وہ بغیر ہاتھ لگائے بغیر ہاتھ کا سہارہ لیے اٹھ سکتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ زمین پر ہاتھ سے سہارہ نہ لے بغیر سہارہ لیے ہی سجدے سے اٹھ جایا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا از الحمدللہ رب العالمین